اور اسی لئے میں عموماً آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جاننا اور عقیدہ رکھنا الگ ہے عبادت کرنا الگ ہے اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ جاننے کیلئے ہے اور جان کر کے اسے ماننے کیلئے ہے بطور عقیدہ کے کہ اللہ لائق عبادت ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں یہ کس لئے ہے جاننے کیلئے ہے معرفت کیلئے ہے علم کیلئے ہے کہ ہمارا بھرپور یقین ہے کہ یہ ایسے ہی ہے تو جاننا اور کسی چیز کی معرفت کا حاصل ہونا اسے بطور عقیدہ کو ذہن و دماغ کا ایک حصہ بنانا یہ الگ ہے اور بطور عبادت کے کسی کام کو انجام دینا یہ الگ ہے اسی لئے جب ہم لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں بطور عبادت کے تو اس میں محمد الرسول اللہ کا اضافہ نہیں کرتے ہیں ابھی جو کلمہ ہم نے پڑھا تو دو حصوں کو ایک حصہ بنایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ کیونکہ یہ بطور علم کے ہے بطور عقیدہ کے ہے بطور علم اور عقیدہ کے ہے اور جب بطور عبادت کے کسی کلمے کو ادا کرنا ہوگا تو اس میں ان دونوں کی بجائے صرف پہلا حصہ ہی مراد ہوگا دونوں میں فرق ہے فرق ہے کی نہیں بطور علم جانکاری اور عقیدے کے اگر ہم کچھ کہنا چاہیں گے تو دونوں میں سے ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کریں گے بلکہ دونوں ایک دوسرے کا حصہ کہلائے جائے گا مکمل ہی نہیں ہو سکتا اللہ کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی رسالت کے بغیر تو یہ بطور عقیدہ اور علم کے ہے معارفت کے ہے اور بطور عبادت کے کیا دونوں کلمے کو ایک ساتھ ہم زبان پر لائیں گے دونوں کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بطور عبادت کے زبان پر ادا کریں گے نہیں پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ وہاں محمد الرسول اللہ کا ذکر نہیں تو لا الہ کہنے والا جنت میں جائے گا کیا محمد الرسول اللہ کے بغیر وہ بھی ضروری ہے کس چیز میں ضروری ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ رسول ہیں وہ قابل اعتماد پیغمبر ہیں جن کی ساری باتوں کو ہم منوان تسلیم کرتے ہیں یہ عقیدہ ہے ہمارا لیکن ہم محمد الرسول اللہ کو آپ کی عبادت اور بندگی نہیں کرتے عبادت اور بندگی کس کی کرتے ہیں اللہ کی تو جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو بطور عبادت کے اکیلے جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو بطور عبادت کے سب سے افضل ذکر سب سے افضل کلمہ جو بطور عبادت کے انسان اپنی زبان پر لا سکتا ہے یہ سب سے افضل کلمہ ہے کسی اعتبار سے؟ عبادت کے اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے یعنی ہم کلمہ زبان پر لائیں اور اس کا عجر ہم کو ملے سواب ہم کو ملے تو دونوں کلمے کے بجائے صرف پہلا کلمہ جو لا الہ لاللہ سے متعلق ہے صرف یہی کلمہ زبان پر لانا ہے تو ان دونوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے دونوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے اور اسی لئے ایک چیز کی طرف اور میں تنبیہ کیا کرتا ہوں کہ مسجد میں انسان کس کی عبادت کے لئے جاتا؟ اللہ کی عبادت کے لئے تو اگر کوئی کلمہ لکھنا ہو ویسے عمومت تو مسجدوں میں کچھ لکھنا نہیں چاہیے مسجدوں کو صاف ستری رکھنی چاہیے جتنا سیمپل ہو سکے اتنا رکھنا چاہیے تاکہ انسان کے ذہن کو مشغول کرنے والی کوئی بھی چیز وہاں موجود نہ ہو وہ عبادت کے لئے ہم نے خاص کیا ہوا ہے بندگی کے لئے خاص کیا ہوا ہے تو ہم یہ سوچ کر کے پورا قرآن وہاں لکھ دیں فلا صورت لکھ دیں فلا دعا لکھ دیں یہ اگر لکھنا ہے تو آپ باہر لکھیں مدرسے ہیں ان کی چاہر دیواریاں ہیں آپ لکھ دیں کمرے ہیں اس میں آپ لکھ لیں جہاں بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یاد دہانی کے لئے ضروری وہاں لکھیں آپ کہیں بھی آپ لکھیں اگر وہ جگہ اچھی ہے تو لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس کو آپ صاف ستری رکھیں اور خالی رکھیں ہر اس چیز سے جو انسان کے ذہن کو مشغول کرنے والی اسے بھٹکانے والی ہو تو لوگ بہت ساری آیتیں بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں اور نماز پرتے ہوئے اگر انسان کی نگاہ اٹھی تو بھٹک جائے نیچے اوپر نگاہ اگر اٹھ جاتی ہے تو انسان کے بھٹکنے کے چانسز ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو ہٹا دینے کا حکم دیا جو آپ کے گھر میں لگا ہوا تھا اور کہا یہ جو پردہ آپ نے لگا رکھا ہے اسے ہٹا دو نماز میں کھڑا ہوا تو اس پردے نے ہم کو نماز سے غافل کر دیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کے حوالے سے کہا جس نے انسان کے نگاہ اس پر پڑ جانے کی وجہ سے اس کو بھٹکا دیا تھی تو ہر وہ چیز جو انسان کو بھٹکانے والی ہو ذہن کو مشغول کرنے والی ہو تو ایسی ساری چیزوں کو مسجدوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے تو ایسی کوئی چیز لکھنے کی ضرورت مسجدوں کے اندر نہیں چاہیے کہ جو نمازی کے لئے نمازی کے ذہن کو بھٹکانے کے لئے نماز میں جب کھڑا ہو تو وہ اس بیدان میں آئے لیکن اگر کسی نے لکھا بھی ہے تو صرف لکھے لا ارہی لاللہ اگر وہاں لکھنا ہے تو کیا لکھے گا لوگ کیا کہتے ہیں یہ آدھا کلمہ ہے آدھا کلمہ کہاں گیا یہ آدھا کلمہ ہے مسجد میں ہم آئے ہیں عبادت کے لئے یا کسی اور کام کے لئے تو عبادت کے طور پر کون سا کلمہ ہمیں زبان سے ادا کرنی ہے اسی لئے تو ہم نے لکھا تاکہ ہم اس کو بار بار زبان پر لائیں آدمی لکھتا کیوں ہے اس کو لٹکاتا کیوں ہے مختلف جگہوں پر اسے لاتا کیوں ہے تاکہ بار بار یاد آتی رہے وہ چیز اور زبان پر اس کو ہم جاری کر سکتے ہیں تو زبان پر جاری کرنے کے لئے کلمہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے بلکہ یہ بطور عقیدہ کے ہیں زبان پر جاری کرنے کے لئے جو چیز ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یہ عبادت ہے ذکر ہے یہ ذکر ہے عبادت